بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا یہ کیا معاملہ ہے اس کے پیچھے کیا بات ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ ہے نا اپنے شباہ شریف صاحب جن کو وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پروٹوکول وغیرہ مل گیا ہے آمن افیشلی وہ سر اردہ کارتے پائن کھڑکی توڑ افتہ چل رہے ہیں جو باقاعدہ طور پر وہاں پر پی ٹی اے کے لوگوں کا راشل لگا پہ آیا یعنی بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ اسلامباد نے لوگانے پرچیاں اور عرضیاں لکھ لک پاگل کرتا ہے ان کے جو سیکیٹری ہیں وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح میں ڈیل کرا کون کون مل رہا ہے کیسے کیسے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اور ترلے ڈال رہے ہیں اور ملاقاتی ہو رہے ہیں وہ میں ایک دو چار لوگوں کی مسئل آپ کو دیتا ہوں آپ کو سمجھ آجے گی بہت سارے لوگ ہیں ایسے لگتا ہے ایسے ہے کہ جناب وہاں پر کوئی شباہ شریف نہیں بیٹھا دلیب کماردی کوئی فلم چل رہی میں لگتا ہے وہاں پر تو اس طرح لوگ جو ہیں وہاں ملنے کے لیے وہاں پر آج پہنچے ہیں انٹیریر سیکیٹری یعنی سیکیٹری داخلہ وہاں پر پہنچے اور ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور پھر ظاہر ہے سیکیٹری داخلہ وہاں پر آیا تو انہیں آ کے کی کیا ہونا وہاں پر ملک کی اندرونی صورتیں آل ڈسکس کی ہوگی شباہ شریف صاحب توقع پتہ کامدی گالے کرنا لابندہ ہے وہ تو فالتو گالی نہیں کردہ مطلب وہ فالتو ٹائم میں یہاں میرے خل گانے سنو دا وہ بھی اگر شاید اس کے پاس کبھی کوئی ٹائم ہو ادر وائز وہ نہیں کوئی فالتو چیز کرتے شباہ شریف صاحب اس طرح کی شخصیت ہے ان کے پاس ٹائم ٹوم کوئی نہیں ہوں دا دوسری جو اہم ترین شخصیت ہے جنہوں نے ارضی پیجی پر شباہ شریف نے کر دی ریجیکٹ اور خاجہ سادر فکر نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا جو مجھے بتانے والے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب شفقت ممود صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بھی پائن ارضی پیجی کہ میں شباہ شریف ملنا چاننا میاں صاحب مجھ سے ملاقات کر لیں وہ فاقی وزیر ہیں ایم پی ایم 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 نے بھی ہیں اور اس وقت وہ پی ٹی ای سینٹرل پنجاب کے صدر بھی ہیں پائنل ٹھیک ہے وہ بھی ارضی پچائی انہوں نے ہوتے لیکن انہوں نے انکار کر دیا شباہ شریف نے ملنے سے کیونکہ لاہور سے جو ایم 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 منتخب ہوئے ہیں وہ کہنا ہے یار انہوں نے اسی لائکے کی کرنا ہے ہم لاہور میں تو ہمارا ووٹ چلنا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو لینے کی تو یہاں سے جیسے شفقت ممود سب جیتے ہیں وہ سارے جانتے ہیں ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ جو شبکر ممود صاحب ہے نا یہ شباشتیف صاحب کے لیے کام بھی کرتے رہے ہیں مقیدہ تنہا دار رہے ہیں سر یہ ماضی کے اندر میں آپ کو جنمن بات کی بتا رہا ہوں تو لہٰذا انہوں نے پرانا کو تعلق واسطہ کر دیا اور کوشش کی تھی لیکن وہاں سے ریجیکشن ہو گئی کہ ان سے ملاقات نہیں کرنی اس وقت جو اجلاس چل رہا ہے جب میں آپ سے وی لگ کر رہا ہوں اس وقت اجلاس چل رہا ہے متحدہ پوزشن ان کا وہاں پر سر ایک سو چھانوے ارکان ہیں ون نائنٹی سکس میمبرز ہیں اس وقت وہاں پر اور ان میں ڈاکٹر آمر لیاکس صاحب ہی پہنچے پائن ہوتے ٹھیک ہے فرق علطاف صاحب ہیں جو کہ سابق گورنر ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ہم کو گری کے رحمت کرے چودری علطاف ان کے صاحب زادے ہیں اور یہ فواز چودری صاحب نہیں آؤ پائے نا ہی وزیر اطلاع تھا ان کے فرسٹ کزن ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہیں ایم میں نے آئی ہے پی ٹی اے کے تو وہاں تے پائن ا خیر ہوئی پہ یہ وہ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ من لگتا ہے کہ فائنلی اینڈ پہ جا کے وہی عمران خان کے ساتھ رہ جائیں گے جن کو دوسری طرف سے لینے سے انکار کر دیا جائے گا اور بعض لوگ تو حاصل جائے بھی گل کر رہے تھے کہ عمران خان نے بھی کتے پرشی دیتی کہ میں نے بھی کچھ اٹھا للو یعنی پاکستان سے باہر جانے کے لیے خیر بہت ایک مزاک کی بات ہے مگر اس وقت عمران خان کی حالت کافی خراب ہے اور چیزیں جو ہیں وہ سیریس موڈ پہ چل ہونے کی وجہ سے ہی آج آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ اور آئی ایس ایس چیف جو ہیں انہیں ملاقات کی ہے یہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے عمران خان صاحب کیونکہ عمران خان صاحب نے کے بارے میں یہ تھا کہ میں آج قوم سے خطاب کروں گا شام کو چھے بجے خطاب کروں گا اور اس میں پھر بتاؤں گا کہ کیا کیا ساشی ہو رہی ہیں اور کیا معاملات ہو رہے ہیں تو اب بتانے والے یہ بتا رہے ہیں ذرائع کے مطابق کہ یہ چونکہ عمران خان ددہ چالے چلو ہے بہو جی بہ اللہ وہ کوئی بھی سیاسی قومت ہوتی ہے اس نے تو چلے جانا ہوتا ہے نا تو یہ جو ہمارے قومی سلامتی کے دارے ہیں انہوں نے یہی پہ رہنا ہے انہوں نے ہی ملک کے معاملات کو دیکھنا ہے یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں جو تھریٹس ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا ہے تو وہ جناب وہاں پر پہنچ کے انہوں نے جا کے وزیر اعظم کو اب جو ذرائع کہہ رہے ہیں یہ کہا کہ بہو جی جان دیو بس کرو یہ میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس طرح کی باتیں نہ کریں یہ جو م اب یہ میں آپ سے یہ بھی ارز کروں کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ہی وزیر اعظم نے اپنا قوم سے خطاب جو ہے موخر کیا اب اس میں جو ازمشنز ہیں وہ بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن میں نے پہلے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ جناب یہ جو ہے اپنا پرائیم نیسٹر صاحب ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کسی جگہ سے کاننی جو پھوک مارتی سی کسے سیانے بننے جا کے کہ آپ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کریں گے یہ مراسلے کی جو اگر آپ کاپی کسی کو دیتے ہیں یا آپ پڑ آتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا مطلب ہے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اپنے ہلف کی خلاف ورزی کریں گے تو بہت ہی جانتے ہیں ہمیں نمہ کیس اپنے دے بڑھو آ ہوئے لہذا یہ نہ کریں اس وجہ سے انہوں نے صحافیوں کے ساتھ تفصیلات شیئر کی ہیں لیکن وہ لیٹر لوٹر نے دکھایا کسی کو وہ جو مراسلہ ہے وہ نہیں دکھایا اب مراسلہ کس نے لکھا ہے مراسلہ لکھا ہے جناب ایک سابق سفیر ہے پاکستان کے آج کل وہ برسلز میں تائنات ہیں تین سال وہ ر پچیس مارچ کو ان کا آخری دن تھا اسد مجید صاحب ان کا نام ہے اسد مجید صاحب کی جگہ پہ اب گئے ہیں مسعود خان صاحب مسعود خان صاحب جو ہیں ابھی وہاں پر سفیر تائنات ہو کے گئے ہیں لیکن ان کی تائناتی جو ہے نا بقاعدہ طور پر تب ان کو سفیر کے طور پر کا درجہ ملے گا جب وہ صدر بائیڈن جو ہیں ان کو جا کے اپنی اثنات جو ہوتی ہیں وہ پیش کر دیں گے تو اس کے بعد جناب وہ سفیر کا درجہ حاصل کریں گے ہیں ویسے پاکستان نے تائنات کرتا انہوں نے یعنی اس حکومت نے کر دیا ایسے مجھ سے مجھے نا ایک اور واقعی سے یاد آ گیا یہ فاطمی صاحب ہوتے تھے وہ اپنا سفیر بنائے گئے نوازشنیف صاحب کی طرف سے نائنٹی سیون سے نائنٹی نائن والی گورنمنٹ میں تو ابھی انہوں نے اثنات پیش نہیں کی تھی وہاں پر جا کے یعنی صدر سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی اس کا بل کلنٹن صدر ہوتے تھے تو اس سے پہلے یہاں پہ بارہ اکتوبر ہو گیا پائن ٹھیک ہے اور یہاں پہ نوازشنیف کی کمت غ ختم ہو گئی تے اوہ سناتا نہ پیش کر سکیا تے اوہ ہوندے کو سفیر دا مطلب ڈیزگنیشن کوئی نہیں سی تے اوہ ہوند جاوے کےڑے پاسے تو لگتا ہے کہ مصہول خان صاحب کے ساتھ دی کچھ اس طرح کا واقعہ نہ ہو جائے کہیں کیونکہ ابھی تک تو وہ پیش نہیں کر سکے خیر یہ تو ایک لیٹر نوٹ پر بات آگئی مگر میں آپ سے یہ ارز کروں کہ اس وقت اصد مجید صاحب جو ہیں ان کا نام لیا ہے میرا خیال ہے کہ جیو نے بھی لیا اور شاید ایکسپرس � بھی انہوں نے بھی ان کا نام شائع کیا ہے اصد مجید صاحب کے مطابق یا وہ جو تفصیلات صافیوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اس کے مطابق اسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ فور ساؤتھ ہیشیا ایک خاتون جو یہاں پر آئی بھی تھی پاکستان کے دورے اور انڈیا کے دورے پر آئی تھی وہ وہ جو ہیں وہ ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں ان کا کہنا یہ ہے اب یہ جو ہمارے سفارت کا سفیر ہے ان کا کہ جناب انہوں نے ان سے کہا کہ جناب اگر پاکستان کے اندر عمران خان کی گھومت رہتی ہے اور عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو پھر بڑے برے نتائج نکلیں گے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس خط میں لکھی گئی ہیں یا مراسلے میں لکھی گئی ہیں اچھا اب یہ جو سفیر ہوتے ہیں انہوں نے پاہین کام نہیں ہے انہوں نے ہورکی کرنا ہوتا یہ دوسرے ملکوں اسی طرح شائعہ کرنا ہوتے ہیں انہوں نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں انہوں نے وہاں کی حکومتوں کی فیل لینی ہوتی ہے اپنی مد کو بتانا ہوتا ہے انہوں نے وہاں کی جو سرمایہ داری کے معاملات ہوتے ہیں کہ کڑا کڑا بندہ پیسے آ لاتے اس ہڑے ملک سرمایہ کری کرے تاکہ ہمارے ملک میں پیسہ آئے یا ہماری یہاں سے چیزیں جو جاتی ہیں وہ خرید لے یہ کام بھی کرنے ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پر جسوسی کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں سر تو یہ سارے کام جو ہے یہ سفیر سارے دنیا کے سفیر کرتے ہیں یہ کوئی پاکستان در سفیر کوئی نوکھا کام نہیں کرتا ہے ویسے ہمارے سفیر تو کام ہی نہیں کرتے لیک دنیا بھار میں ایسے ہی ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی ایک جو میمو ہے یعنی اپنا ایک میمو تو میں ہر شہر لفظ غلط کہا گیا ہوں اپنی ایک اسیسمنٹ کہہ لیں ہاں اسیسمنٹ کہہ لیں اسیسمنٹ بھیجی یہاں پر فورن آفیس کو اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ دا موڑ چنگا نہیں ہے اچھا اب وہ اپنی ان کے اسیسمنٹ ہے یہ دنیا کے تمام سفیر جو ہیں وہ اپنے فورن آفیس کو بھیجتے رہتے ہیں کہ فلاں مددی ساڑے بارے کی ر پاکستان کے بارے میں کیا رہے تو یہ انہوں نے جو رائے اب سمجھی کہ جی ان کی یہ رائے ہے وہ انہوں نے بھیج دی اب امران خان صاحب جو ہیں اس کو لے کر چل پڑے اور مددہ پاتا نواز شریف کے اوپر اچھا اب میں آپ سے ارز کروں کہ یہ اس سے بڑی مطلب ہے میرا خیال ہے کوئی بیوکفی اس سے بڑی اور کوئی نہیں ہو سکتی میری نظر میں ہو سکتا ہے آپ کوئی اس بات سے اختلاف لیکن میں سچی بچی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں اس طرح کی ب خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایتھے اکل ہوئے نا تو بندہ فیصلہ کرنا ہے کہ یار ایس گلتے رسپونڈ کرنا ہے ایس گلتے نہیں کرنا اگر آپ نے صرف اپنی انٹرنل پولیٹکس کو دیکھ کے چلنا ہے تو بہو جی فیر توسی جیڑی کوشش کر رہے ہو او دے جیوی تا رپوٹھی پائی نہیں ہے یعنی اگر فرض کرتے ہیں کہ امریکہ اتنا ہی طاقتور ہے پاکستان کے درونی معاملات میں اور کہ جناب وہ نواز شریف نو باہر بیٹھے جڑانا ہوں نو پہہ دے یہ خان صاحب کا الزام ہے نا اتھو ڈالر آ رہے ہیں ایتھے زرداری صاحب یہ اتنا رلے ہیں مولانا بھی رلے آیا ہے یہ جتنی اپوزشن پارٹیز ہیں یہ ساری آ رہے ہیں ایم کیمرہ لگئی یعنی باب والے مل گئے سارے مل ملا گئے ہیں تی پھر ایسا امنال تے سر کوئی نائنٹی پرسنٹ پاکستان تے مریقہ دویا نا سر تی پھر توسی ہوتے کہ میں گزارہ کر سکتے ہو یعنی یہ سوچنے کی بات ہے لیکن خان صاحب کی مطلب اکل و د بانش کے صدقے باری جائیے بہو جی کہ انہوں نے یہ الزام لگا دیا ہے اور انہوں پوکتنا بھی ظاہر انہوں نہیں ہیں بٹ اینی وی جو شباہ شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب توسی زرہ سٹیپ ڈاؤن کرو نا سریعہ استیفہ دیو آپ کے پاس تو مجورٹی نہیں رہی ایم کیم نے بقیدہ اعلان کیوں کر دیا علیہ کی استیفہ دے دی ہیں تی پھر تاڑے کو تو مجورٹی نہیں رہی کوئی نہیں تاڑے دے رہی ایک سو چوٹ مندیں تکار جاؤ ایک سو چوٹ بھی یہ وہ ڈال کے کہہ رہے ہیں جو مطلب منحرفین ہے کیا کہتے ہیں جو کہ منحرف رکان ہے نا ہاں ان کو ڈال کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک سو چو سڑ ہے حالانکہ انہوں جو بہت سر لوگ ادھر بیٹے بن جا کے وان نینٹی سکس تھے سر آج وہاں پر اپنا جو متعدہ پوزشن کا وہاں پر ہوا ہے تو یہ حالت ہے مرین وراشر صاحبہ نے آج جو ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ کے الفاظ میں آپ کو پڑھا سنا دیتا ہو بڑا سخت قسم کا ٹویٹ ہے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو دور ہے وہ برے طریقے سے انکمپیٹنس کا تھا اور دسٹیکشن کا تھا تباہی کا تھا اور وہ اب اس کو شکست ہو گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اب آپ اپنی جو مجورٹی ہے وہ صرف انہوں نے آپ نے لوز نہیں کی بلکہ آپ نے اپنی مورل اتھارٹی جو ہے وہ بھی لوز کر دی ہے آپ کو استیفہ دینا چاہیے یہ میں نے اس کا بڑے نرم الفاظ میں ترجمہ کیا ہے سخت الفاظ جو ہیں اپا ہی میں نہیں استعمال کر دا میرا خیال ہے کہ عمران خان دینا مارے دنی شروع ہو گیا تو ہون زرہ تھوڑا جہا ہوتے ہو لارا کھنا چیتا ہے لیکن بہرحال وہ اب ان کے حالات کافی زیادہ خراب ہیں اور چیزیں جو ہیں ان کے ورسچ نہیں آ رہی ہیں یہ میں آپ سے ارز کروں کہ اس کے باوجود کے پرویزلائی صاحب جو ہیں وہ برے طریقے سے یعنی غلط فون کالتے پھڑے گئے ہیں نا مطلب چیزیں فس گیا بندہ اولادہ دھو رہے بھی تے جاندہ نا وہ منصلاحی صاحب کو غلط فون کال کے وقت سے وہ فس گئے تو وہ آب لاہور پہنچیں آج اور انہوں نے آگے فوری طور تھے انہوں نے کہا چلو اور کچھ نہیں تے آنے جانئے تھے بھائیے نا لہٰذا انہوں نے ایک میٹنگ کال کی وہاں پہ پی ٹی ای کے جو اس وقت تک وزیر ہی ہیں سارے ظاہر حسد اسلام اقبال صاحب ہو گئے محمد رشی صاحب ہو گئے ان کی میٹنگ شنی بلائی اور ڈیوٹیاں لاتی ہے کہ رابطے کرو یہ کرو وہ کرو او پائنو دا ہوں کی فیدہ مطلب کوئی رابطے روبتے تھے فیدہ کوئی ہے نہیں علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے ترجمان نے بقایت طور پر کہا دی کہ جی اسی تے پرویجلائی نوووڑ نہیں دینا میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علیم خان اور جہنگیر ترین پرویجلائی کو ووٹ نہیں کریں گے ایک تو ان دونوں کی پرویجلائی ترین پرویجلائی کو و دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو علیم خان اور ترین صاحب ہیں یہ پائنن عمران خان دی نفرت جبار نکلے سن او دے نل او دے کلو بدلال انٹورے سن تو او دے کینٹین لو کس رہا پائنو ووٹ دے نکے پھر نظر آ رہا ہو کہ ایک سو چھانوے بندے اپوزیشن دے گول بیٹھے ہیں جا کے اور عمران خان بچہ رہا کلہ جڑا دو چار مشیران نل بیٹھا ہے دکھ سکھ پھول رہا ہے تو پھر مطلب ان کے پاس کون جائے گا لہٰذا ان کو ووٹ نہیں ملے گا پریز لائی کا دوسری بار وزیراللہ بننے کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا بالان دی گالی چاہ گئے نا حالانکہ اتنے سیانے بیانے ہیں وہ ان کو ایک مدت ہو گئی ہے ان کو سیاست کرتے ہوئے تو سمجھ نہیں آئی ویسے لوگوں کو کہ چودری پریز لائی صاحب سے یہ بھول چوک کیسے ہو گئی اور کس طرح سے وہ جو ہے نا اپنے بیٹے کی باتوں میں آ گیا اور یہ ایک غلط فون کال کو وہ سیریس کیسے لے گئے یہ ایک بات جو ہے نا بڑی مطلب سمج اینے والی ہے یا یہ بات جو ہے نا لوگوں نے سمجھ نہیں آ رہی لیکن بھار پریز لائی صاحب جو ہیں وہ اپنی اولاد کے ہاتھ سے میرا ہی خیال ہے کہ مجبور ہو کے اس طرف چلے گے اور اب وہ نتیجہ ظاہر ہے ان کے سامنے ہے کہ وہ وزیر اللہ تو کم از کم نہیں بنیں گے اپوزشن لیڈر کا عدد ان کو شاید مل جائے اس وقت سپیکر تو ہیں تو ظاہر ہے سپیکر بھی نہیں رہیں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی زرداری صاحب کوئی ترستر ساجے تو وہ کہے گا چلو یار ان کوئی تو ظرداری صاحب نے بڑا غصہ ہے وات ہے ابھی تو وہ عمران خانہ دو دو عط کر لیں اس کے بعد پنجاب کی باری آئے گی اور یہاں پر صورتحال جو ہے وہ بھی اوپر چینج ہوگا جس پارٹی یعنی اپوزشن کا بندہ اوپر ایم میں وہ بنے گا سوری وزیر اللہ بنے گا تو نیچے پائنوں نے بندہ وزیر اللہ بنے گا لہٰذا پریز لائی صاحب دا بھی کوئی چانس نہیں ہے یہ ساری صورتحال کو اگر میں سم اپ کروں تو بہو جی وہ صرف اتنی ہیں کہ گل گئی جو موقعین ہوں اور جو بھی عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے اچھے دن نہیں رہے اب ان کے لیے برے دن ہیں میں ویسے اپنے آپ کو تھوڑ چھوٹا سا کریٹ دینا چاہتا ہوں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مارچ کا مہینہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے بہت ہانی کارک ثابت ہوگا نجومی نہیں ہے بہو جی میں بڑی صدی جی گالے لیکن مجھے نظر آرہا تھا کچھ اطلاعات تھی اس کی بنیاد پر کہہ رہا تھا آج تیس مارچ ہے اور آج کہا جائے تو عمران خان جو ہے اس وقت وہ یعنی مجھورٹی چکے انجوائے نہیں کرتے اس وقت پارلیمنٹ میں لہذا وہ وزیر اعظم تو اب نہیں رہے ویسے اس وقت وہ بیٹھے ہیں میں لوگ ٹیٹھو گئے اوکرین الادہ گالے کہ میں آخری بولتی کر لڑا گا تو پہی لڑا ہے ٹھیک ہے تیری مرضی ہے پھر ہوں جی تو چان نہ کتن کو مدول کے کڑے تیری مرضی ہے بہو جی پھر کی کتا جا سکتا ہے لیکن بار یہ ساری معلومات تھی یہ صورتحال تھی میں نے آپ کے س سبسکرائب بھی کریں اور مہربانی کریں کمنٹ ضرور کریں لیکن ڈیسینسی کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے کے لئے بھی علاقہ